السلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی دو بڑی خبریں جو ہیں یعنی دو بریکنگ نیوز جو ہیں وہ آپ تمام دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات سے باقی خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلسلے کر آخر تک جرور دیکھیں دستو ویڈیو سندھ آئے لائک اور سیر جرور کریں جو بھی دوست ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا بہت بہت سکریہ جیسا کہ آپ تمام دستو کی طرف سے کچھ سوال مجھے مل رہے ہیں کہ بھائی آپ کا جو آواج ہے وہ بہت زیادہ سلو آتا ہے تو آپ تمام دستو سے بتنا چاہتے ہیں کہ میرا جو مائک ہے وہ فیرحال خراب ہو گیا ہے اور ابھی کرفیو کی وجہ سے دکانے جو ہیں وہ بند ہیں جس کے وجہ سے ابھی مائک میں نہیں لے سکتا ہوں تو ایسے ہی ائر فون سے جو ہے وہ کام چلا رہا ہوں تو جیسے ہی دکانے جو ہیں وہ کھل جائیں گے انساء اللہ مائک جو ہے وہ لے لیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اچھی کوالٹی جو آواج ہے وہ پھر ملے گی اور یہاں پر ایک چیز اور آپ تمام دستو سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک نیا چینل جو ہے وہ بنایا ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے جو کمنٹ بوکس ہیں وہاں پر مل جائے گا آپ تمام دستو سے ریکوشٹ ہے کہ آپ لوگ میرے اس چینل کو بھی سسکرائب کریں اس چینل کا بھی سپورٹ کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو سعودی عرب کی علاوہ باقی گلک ملکوں کی جو خبریں ہوں گی جو اہم نیوز ہوں گی وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی مین پاور اینڈ سوسل افیرز کے وجیر احمد الراجی نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری امپلائی تین مرلوں میں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سمحل لیں گے یعنی اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پہلا مرلہ اکتیس مائی دن اتوار سے شروع ہوگا اور اتوار کے دن سے یعنی اکتیس مائی سے کم سے کم پچاس فیصد جو سرکاری امپلائی ہوں گے وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائیں گے اپنی ڈیوٹی یہاں پر سمحل لیں گے اس کے بعد 7 جون سے کم سے کم 75 فیصد جو سرکاری امپولائی ہوں گے وہ اپنی ڈوٹی پر واپس آ جائیں گے یہاں پر وہ اپنی ڈوٹی جو ہے وہ سمال لیں گے جبکہ 25 فیصد باقی جو بچے امپولائی ہیں انہیں آن لائن ڈوٹی پر رکھا جائے گا اس کے علاوہ 14 جون سے یعنی 14 جون با مطابق 22 سوال سے تمام امپولائی تمام طرح کے جو ادھکاری اگرہ ہوں گے ان تمام کو جو ہے وہ اپنی ڈوٹی سمال لینے ہوگی یعنی 14 جون سے تمام طرح کے جو سرکاری ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنی ڈوٹی جو ہے وہ یہاں پر سمال لیں گے انہوں نے آگے بتایا ہے جو سرکاری ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے جو امپولائی ہیں ان تمام کو آفیس میں مرلہ وار یعنی گروپ کے طور پر جو ہے وہ گلایا جائے گا پہلا جو گروپ ہے وہ صبح ساڑھے سات بجے حاجر ہوگا یعنی ڈوٹی پر چڑھے گا جبکہ دوسرا جو گروپ ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے ڈوٹی پر آئے گا جبکہ تیسرا جو گروپ ہوگا وہ ساڑھے نو بجے ڈوٹی اپنی شروع کرے گا تو یہ تین طریقے سے جو گروپ بائی گروپ جو ہیں وہ لوگ اپنی ڈوٹی پر یہاں پر چڑھیں گے اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ آفیس آنے والے سعودی سہری اور غیر ملکیوں کے لیے آنے سے پہلے ان کو ایک ڈیٹ اور ایک سمیہ جو ہے ان کے لیے مکرر کیا جائے گا اور اسی ڈیٹ اور اسی سمیہ پر ان کو آفیس جو ہے وہ بلائے جائے گا اور یہاں پر آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سرکاری ڈیپارٹمنٹ کے امپولائی ہوں گے انہیں 18 جون تک جو فنگرپرینٹ کا سسٹم ہے وہ بھی سسپنڈ رکھا جائے گا کیونکہ اس سے کرونا ویرس پھیل سکتا ہے تو اسی لیے 18 جون تک جو فنگرپرینٹ کا سسٹم ہے وہ بھی ابھی سسپنڈ کر دیا جائے گا تو جو بھی سرکاری ڈیپارٹمنٹ ہے سرکاری ادارے ہیں وہ یہاں پر 14 جون سے جو ہیں وہ نورملی طریقے سے کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پر جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ بھائی جواجات کب کھلے گا اور لیبر کورٹ کب کھلے گا تو یہاں پر 14 جون سے انساءاللہ تمام طرح کے جو سرکاری ڈیپارٹمنٹ ہیں وہ یہاں پر اوپن ہو جائیں گے لیکن یہاں پر جو ڈیپارٹمنٹ اوپن ہو رہے ہیں ان تمام کو جو منسٹری آف ہیلتھ کے رولز ریگولیشنز بنائے گئے ہیں اس کو فولو کرتے ہوئے جو اپنا کام ہے اس کو انجام دینا ہوگا سعودی سیویل ایویییشن ڈیپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہیلتھ ادھکاریوں کی صفارز پر اتوار 31 مائی کو سعودی ایرپ کے لیے ڈومیسٹک فلائٹیں جو ہیں وہ شروع کی جائیں گی گیارہ ایرپورٹوں سے ابھی پھر حال جو فلائٹیں ہیں وہ اڑان بھریں گی سعودی سمچار ایجنسی اس پی اے کے مطابق سیویل ایوییشن ڈیپارٹمنٹ نے بیان میں کہا ہے کہ ڈومیسٹک جو فلائٹیں ہیں ان کو دھیرے دھیرے بحال کیا جائے گا اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں جبکہ سعودی ایرپورٹوں پر جو آنے جانے والے مسافر ہوں گے ان کو بھی پروکیوشن کا یعنی کہ منسٹری آف ہیلتھ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں جو احتیاطی انتجامات ہیں اس کی پابندی کرتے رہنی ہوگی اس کو فولو کرتے رہنا ہوگا بیان میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے جو فلائٹیں ہیں وہ کئی مرحلوں میں جو ہیں وہ سٹارٹ کی جائیں گی اور آنے والے دو ہفتوں کے دوران سعودی عرب کے تمام ایرپورٹوں پر جو تمام جتے بھی ایرپورٹ ہیں ان تمام جگہوں پر جو فلائٹیں ہیں وہ آنی جانے شروع ہو جائیں گی جبکہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ ریاد، جدہ، دمام، مدینہ منورہ، کسیم، آبھا، تبوگ، جاجان، ہائل، بہا اور نجران میں پہلا جو مرحلہ ہے ان تمام سہروں کے لئے جو فلائٹیں ہیں وہ ابھی فیرحال سروع کی جا رہی ہیں اور آگے اس پی اے کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ستائیس مئی سے ٹرین کی جو بکنگ ہے وہ دمام سے ریاد یعنی ریاد سے دمام کے لئے کی جا سکتی ہے اگر کوئی بھی سخص ریاد سے دمام جانا چاہے تو وہ ٹرین کے جریعے جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے اس کی بکنگ ویب کے جریعے یعنی ویب سائٹ یا پھر ایب کے جریعے سے کی جا سکتی ہے موسیقی